اپوزیشن کا سر براہی اور اس کے بعد لانگ باد کی تاریخ کا اعلان ہوگا اور حکومت نے اس اعلان کے بعد سینٹ کا الیکشن پہرے کروانے کا فیصلہ کر لیا فروری میں اب یہ قانونی معاملہ ہے کہ کیا حکومت سینٹ کا الیکشن فروری میں کروا سکتی ہے یعنی مارچ سے پہلے کروا سکتی ہے نہیں کروا سکتی قانون کیا کہتا ہے آئین کیا کہتا ہے یہ ایک الگ معاملہ ہے الیکشن کمیشن کا اختیار ہے کیا حکومت الیکشن کمیشن کو یہ کہہ سکتی ہے کیا الیکشن کمیشن کو حکومت کا یہ جو تجویز ہے ماننی چاہیے نہیں ماننی چاہیے اس پر بحث چل رہی ہے الگ بحث ہے حکومت نے ایسا کیا کیوں ہے یہ ہے وہ اصل وجہ یا سوال جس پر جو ہے وہ ہر طرح کی جو بحث بھی چل رہی ہے کہ بھی حکومت کو اگر مارچ میں سینٹ کا الیکشن ہو جائے تو ہو جائے کچھ دن پہلے کروانے سے کیا فرق پڑنا ہے اب اس پر حکومت یہ سمجھ رہی ہے اور میں بھی اپنے کئی ویلوگز میں یہ گزارش کر چکا ہوا ہوں کہ اپوزیشن کا ٹارگٹ ہے سینٹ کا الیکشن روک نہ میں اکیلا نہیں کافی سارے جو صحافی ہیں یا جو سینئر تجزیہ کار یعنی جو سیاست پر گہری نظر رکھتے ان کا بھی خیال یہی تھا اور اپوزیشن کے لوگوں سے گپ شپ لگا کے باتیں کر کے یہی سمجھ آتا تھا کہ سینٹ کا الیکشن ٹارگٹ ہے تاکہ سینٹ میں پی ٹی آئی کو میجورٹی نہ ملے مگر جب کل حکومت نے یہ اعلان کیا کہ فروری میں الیکشن کروائے جائیں گے سینٹ کے اور پھر مسلسل یہ کہا جاتا رہا حکومتی وزراء ترجمانوں کے سے اور وزیراعظم بھی کہتے رہے کہ اپوزیشن سینٹ الیکشن رکوانا چاہتی ہے تو اپوزیشن کھل کر سامنے آ گئی ہے میری بات ہوئی اپوزیشن کے کافی رہنماؤں سے اپوزیشن کا ٹارگٹ سینٹ الیکشن نہ تھا نہ ہے اگر سینٹ الیکشن ہو جاتے ہیں تو کیا ہوگا وہ انہوں نے کھل کر بات بتائی اگر سینٹ الیکشن نہیں ہوتے تو کیا سینٹ الیکشن دوبارہ نہیں ہوں گے تو سینٹ کی تو وہ باڈی ہے نا جس کو ڈیزولف کیا ہی نہیں جا سکتا ہاں اسیمبلیاں ضرور اپوزیشن کا ٹارگٹ ہیں حکومت ضرور اپوزیشن کا ٹارگٹ ہے کہ حکومت کو گھر بھیجا جائے اسیمبلیوں کو گھر بھیجا جائے اور نئے الیکشن کروائے جائیں نئے الیکشن کی صورت میں بھی سینٹ کا الیکشن ظاہر ہے ہونا ہے لیکن اس میں شاید پی ٹی آئی اس طرح نہ جیت پائے یا شاید زیادہ جیت لیں پھر کیا ہوگا اگر آج فروری سے پہلے پہلے اسیمبلیہ چلی جاتی ہیں گھر اور الیکشن ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد نئی اسیمبلیوں سے نئی اسیمبلیوں سے اور قومی اسیمبلی سے سینٹ کے ارکان منتخب ہوتے ہیں تو ممکن ہے کہ پی ٹی آئی کی پوزیشن پہلے سے زیادہ مضبوط ہو تو پھر کیا ہوگا تو سینٹ الیکشن بقول کمرزمان قائرہ صاحب کے کہ وہ نہ کبھی ٹارگٹ تھا نہ ہے مگر حکومت لانگ بارٹ سے ڈر کر سینٹ الیکشن پہلے کروانے کا اعلان کر کے ایکسپوز ضرور ہو گئی ہے وہ کہتے ہیں کہ شرلی چھوڑنا تو حکومت نے ایک شرلی چھوڑی ہے اب یہ شرلی چلی تو ٹھیک اگر وہ شرلی گھوم پر کے جس گدام سے چلائی گئی ہے اگر وہ شرلی آتش بازی کے اسی گدام پہ گری تو پھر آگ لگ جائے گی گدام کو ہی تو حکومت بیسیکلی ایکسپوز ہو گئی ہے پوزیشن کے لوگوں کے خیال میں کہ حکومت نے اپنے پاؤں چھوڑ دی ہیں وہ جو ایک میں مثال دیتا ہوتا ہوں کہ دو اگر بھیسے لڑتے ہیں آپس میں تو جس کے پاؤں اکھڑ گئے تو وہ زیادہ پیچھے چلا جاتا ہے تو حکومت اپنے وہ جو مورچہ مورچہ علی بات حکومت اپنے مورچے سے باہر آگئی یہ حکومت کے پاؤں اکھڑ چکے ہیں یہ سمجھا جا رہا ہے حکومت کے اس اعلان سے اچھا اب فرض کر لیتے ہیں کہ سینٹ کے الیکشن ابھی اپوزیشن کا خیال ہے میں ان کی بات بتا رہا ہوں کہ فرض کر لیتے ہیں کہ سینٹ کا الیکشن ہو جاتا ہے فروری میں کروا لیتی ہے حکومت تو پی ٹی آئی کو سینٹ میں مجورٹی تو ملے گی ٹو تھرڈ مجورٹی نہیں ملے گی اب اگر یہ خیال جو میرا بھی خیال تھا میں بار بار کہہ رہا ہوں میرا خیال تھا کہ سینٹ کے الیکشن اس لیے رکوا ہے جا رہے ہیں تاکہ وہاں پہ ان کو مجورٹی نہ ملے اور مجورٹی مل گئی تو پھر آئین میں ترمیم ہو جائے گی اینف سی اٹھاروی ترمیم وغیرہ کو خطرہ ہے جو کافی عرصے سے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون اور دیگر جماعتیں کہتی رہی ہیں این پی مولانا فضل الرحمان کہ عمران خان کو لائے اس لیے گیا ہے تاکہ اٹھاروی ترمیم اینف سی اور وہ جو پارلیمنٹ کو اختیارات تک دیے گئے تھے وہ اختیارات واپس پریزیڈنسی کو چلے جائیں یا واپس اصل قوتوں کو چلے جائیں جو استعمال کرتے ہیں وہ وسائل جو صوبوں کو چلے گئے تھے وہ وسائل وفاق کے پاس آئیں تاکہ جو مردی وہاں سے اٹھا کہ استعمال کر لے تو یہ تھا کہ شاید اس وجہ سے جو ہے پوزیشن چاہے گی کہ سینٹ کا الیکشن نہ ہو مگر پوزیشن کے لوگوں کا خیال ہے کہ عمران خان انہی اسیمبلیوں سے بھی اگر الیکشن ہوتے ہیں سینٹ کے تو پی ٹی آئی کو عمران خان کو مجورٹی سینٹ میں مل جائے گی لیکن وہ سادہ اکسیریت ہوگی وہ ٹو تھرڈ مجورٹی نہیں ہوگی قومی اسیمبلی میں بھی ان کے پاس سادہ اکسیریت ہے سینٹ میں بھی سادہ اکسیریت ہو جائے گی تو اس سے فرق یہ پڑے گا کہ آج جو قانون سازی کرنے کے لیے جب وہ سینٹ میں آتے ہیں تو ان کا قانونی بل جو ہے وہ سینٹ مسترد کر دیتا ہے پھر جوائنٹ سیشن بلانا پڑتا ہے جوائنٹ سیشن میں وہ جا کے قانون سازی تو کروا لیتے ہیں تو قانون تو بنا لیتی یہ حکومت لیکن تھوڑی سی تگو دو کے بعد یا سینٹ کا اپنا جوائنٹ سیشن بلوانے کے بعد پھر کیا ہوگا کہ سینٹ میں بھی جو بل آئے گا ان کے پاس سادہ اکسیریت ہوگی پی ٹی اے کے پاس تو پی ٹی اے سادہ اکسیریت سے قانون بنا لے گی لیکن آئین کو نہیں چھیڑ سکے گی جو اصل چیز ہے جو یہ کہی جا رہی ہے پولیشن جس بات پہ سمجھ رہی ہے کہ آئین کو بالکل نہیں چھیڑ سکے گی کیونکہ نہ سینٹ میں ٹو تھرڈ میجورٹی ہوگی ناکومی اسیمبلی میں ٹو تھرڈ میجورٹی ہوگی اور آئین کی ترمیم کے لیے ٹو تھرڈ میجورٹی چاہیے ہوگی اب آتے ہیں شو آف اینڈ والا معاملہ جو اصل چیز ہے جو اصل شرلی ہے وہ جو شرلی جو میں نے بتا ہی نا جو اصل شرلی جس کو سمجھا جا رہا ہے وہ ہے شو آف اینڈ والا اگر شو آف اینڈ والا آپ کو یاد ہے کہ اگر چیئرمن سینٹ کے خلاف جو اپوزیشن کی تحریک عدم اعتماد آئی تھی تو اس میں جب سینٹرز کو کہا گیا تھا کہ کھڑے ہو جاؤ تو کہ چونسٹھ نکلے تھے یعنی میجورٹی نکلی تھی اور جب وہ ہوئی سیکرٹ بیلٹ ہوا تو اپوزیشن کے چودہ ووٹ جو ہے وہ آگے پیچھے ہو گئے اور پتہ ہی نہیں چلا کہ کون بگ گیا کس نے اپوزیشن کون سے ارکان جو ہیں انہوں نے پیسے کے پر دباؤ پر یا پریشر پر آ کر اپنی پارٹی بدل لی نا اس وقت یعنی سیکرٹ بیلٹ کے ذریعے تو اگر شو آف اینڈ ہوتا ہے آج تو یہ حکومت ممکن ہے کہ وہ سینٹ سے تو ظاہر ہے جتنی حکومت کے پاس میجورٹی ہے سینٹ کے لیے سوبائی اسیمبلیوں میں اتنی وہ ووٹ لے لے گی لیکن جب شو آف اینڈ کے بعد اگر کوئی عدم اعتماد آتی ہے جس میں آپ اپوزیشن کے لوگ خرید لیتے ہو اٹھا لیتے ہو کہ حکومت کے پاس بہت مارجن ہوتا ہے نا دباؤ میں لے آتے ہو پھر کیا کریں گے شو آف اینڈ جب ہوگا تو پھر تو وہ چونسٹ کے چونسٹ ہی رہیں گے جو چیئرمنٹ سینٹ کے الیکشن میں جو اٹھ کے کھڑے ہوئے تھے اور بعد میں ان میں سے ہی کوئی نکل گئے تو وہ تو چونسٹ کے چونسٹ رہیں گے تو وہ شورلی تو پھر گھوم پھر گودھام پر آکے ہی گرنی ہے نا یہ خیال ہے اپوزیشن کا لیکن ہوتی ہے رازداری کہ میں نے کس کو ووٹ دیا ہے یہ یونیورسل ایک انٹرنیشنل ایک قانون کے تحت یہ سارا کچھ ایک پروسیجر آیا ہے نا جب مریتوں کا اور ووٹ والا جو پروسیجر ہے تو اس کو کوئی شیئر نہیں سکتا یہ ممکن نہیں ہے اس کے لیے آسرٹینمنٹ ہوتی ہے جب جو جو سی ایم کا اور پی ایم کا انتخاب ہوتا ہے وہ بیسیکلی اس میں ہوتا ہے کہ آپ سامنے آکے نا پھر لوبیز میں لوبی اے اور لوبی بی کے ذریعے آپ اپنا جاتے ہو کہ آپ جو ہے وہ کس کو ووٹ دے رہے گا کس کے ساتھ ہو تو لوبیز ہوتی ہیں وہ لوبی کے ذریعے آتے ہیں اور لوبی کے ذریعے وہ گنے جاتے ہیں تو وہ ہوتی اسرٹینمنٹ وہ الیکشن نہیں ہوتا تو اگر اس کو مثال بنا کر اگر یہ کہا جائے تو کچھ قانون ساز ہوگا خیال ہے کہ یہ نہیں ہوگا وہ اسرٹینمنٹ ہوتی ہے وہ الیکشن نہیں ہوتا لہٰذا جو سی ایم اور قائد ایوان کا بسیکلی قائد ایوان کا انتخاب اور یہ جو سینٹ کا انتخاب ہے اس میں بہت زیادہ فرق ہے اور دوسری بات یہ کہ سینٹ کا انتخاب ایک بندہ ایک ووٹ نہیں دیتا ایک بندہ کئی ووٹ دیتا ہے پریارٹیز ہوتی ہیں کہ وہ اس کا طریقہ کار بہت مشکل ہوتا ہے اور اس کے لیے ہوتا یہ ہے بعض اوقات کہ جو ایم پی ایز ہیں ان کو پراپر ٹریننگز دی جاتی ہیں کہ آپ نے ووٹ کیسے کاسپ کرنا ہے سینٹ الیکشن سے پہلے وہ ایم پی ایز ٹریننگز کے بعد بھی کئی کی ووٹ جو ہیں وہ ضائع کراتے ہیں کیونکہ وہ ایک مشکل ہوتا ہے عام الیکشن نہیں ہوتا وہ عام انتخابات کی طرح نہیں ہوتا کہ آپ نے جا کے ٹھپا مارا بلے پہ تیر پہ یا شیر پہ اور آپ آگئے ایسے نہیں ہوتا پریارٹیز ہوتی ہیں وہ پینلز بنتے ہیں گروپس بنتے ہیں کہ جی آپ کا اتنا گروپ آپ نے اتنے اتنے لوگوں کو پریارٹیز نہیں ہے ایک بندے کا ووٹ ایک بار کاؤنٹ نہیں ہوتا وہ پریارٹی وائز کاؤنٹ ہوتا ہے تو یہ ایک الگ مشکل محلہ ہے تو اس کے لیے اب جہاں پر اپوزیجن کہہ رہی ہے اپوزیجن کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ ہے کہ حکومت جو ہے نا وہ اشارے کے نائےوں میں کہہ رہی ہے کہ جی آ کے مل کے بیٹھ ہوتا ہے کہ اس طرح کی باتیں شاتے چلائیں جس میں قانون میں چینجز کی ضرورت ہے جس میں آئین میں ترمیم کی ضرورت ہے تو اس طرح کی باتیں بہتے چلا کر حکومت کوشش یہ کر رہی ہے کہ اپوزیجن کے ساتھ کسی طرح بیٹھا جائے تاکہ پھر بات نکلے تو پھر دور تلگ جائے یہ ہوتا ہے نا کیونکہ ابھی تو بات ہو ہی نہیں رہی نا کہ اگر کوئی روٹھے ہوئے جو ہوں سجن اور ان کے ساتھ ہوتا تو یہ ہے نا کہ ایک بار سلام کر لو ایک بار پتر بھیج دو ایک بار ایس ایم ایس کر دو ایک بار واتس ایپ میسیج کر دو اور اس کے بعد جواب بھی نہ آئے جواب بھی نہ آئے اور کبھی اگر جواب آ جائے یا کبھی چلتے چلتے مل لے تو پھر بات پر چل ہی پڑتی ہے تو حکومت کا خیال ہے کہ اس طرح سے کچھ کر کے بات چلائی جا سکتی ہے بات کو آگے نکالا جا سکتا ہے تاکہ یعنی بات کرنے کے لیے بذاکرات کرنے کے لیے اپوزیشن کو ٹیبل پر لانے کے لیے ایسا کچھ جو ہے وہ کریں تاکہ کوئی سلسلہ چل پڑے بات کرنے کا اچھا اب دوسری ہے دوسری سائیڈ اپ اپوزیشن کی پی ڈی ایم کی اب پی ڈی ایم کیا سوچ رہا ہے جو میرے پاس میرے ذرائع سے چیز میرے پاس آئی ہے وہ یہ ہے کہ اول تو سینٹ کا الیکشن جو ہے وہ جو میں نے بتایا کہ وہ ٹارگٹ نہیں ہے مگر اگر حکومت کے پاہ اکھڑ چکے ہیں تو پھر کیوں نہ فروری سے پہلے مارچ کیا جائے جنوری کے ایڈ پر کیا جائے اگر مارچ نے حکومت کو ڈرا کے رکھ دیا ہے کہ وہ اپنے پاؤں اس کو اکھڑ گئے ہیں تو پھر اپوزیشن اب یہ بھی اپنی دوبارہ وہ فائن ٹیون کر رہی ہے اپنی ساری جو اسٹیڈیجی ہے اس کو پی ڈی ایم اس پر اب مشاورت حکومت کے کل کے اعلان کے بعد پی ڈی ایم نے اب اگر اس کے پاؤں اکھڑی چکے ہیں تو مزید پش کرنے کے لیے بھل مزید کوئی حکومت عملی بنائی جائے تو اس کے لیے بھی اپوزیشن جو ہے اپنی فائن ٹیون کر رہی ہے مشاورت اپوزیشن نے شروع کر دی ہے اور آئندہ چند روز میں ممکنہ طور پر اپوزیشن کے سربراہان بیٹھیں گے اور پھر یہ جو حکومت کا اعلان ہے اس اعلان کے جو توڑ میں اپنی نئی حکومت عملی سامنے لائیں گے تو ابھی تک تو یہ ہے کہ جی حکومت لانگ مارس کے اعلان سے ہی اپنا مورچہ چھوڑ چکی ہے تو اپوزیشن یہ سمجھ رہی ہے کہ جب لانگ مارس کے لیے کی کال آئے گی ڈیٹ دی جائے گی اور پھر جب لوگ نکلیں گے تو پھر حکومت کہاں جائے گی وہ ہے اپوزیشن کے سامنے اپوزیشن اس کو اپنی جیت سمجھ رہی ہے اب تک کی جیت و جہد میں اب تک کی جو ان کی تحریک چلی ہے کہ جلسوں کے بعد صرف لانگ مارس کے اعلان سے ہی حکومت مورچے سے باہر آ گئی ہے تو اگر لانگ مارس کریں گے تو پھر حکومت وہاں باہر کھڑی بھی رہے گی یا نسلس چاہے گی یہ ہے اپوزیشن کی اسٹریٹیجی اور اسی کو مزید فائن کرنے کے لیے یا مزید اس کو محصر بنانے کے لیے اپوزیشن آئندہ چند روز میں اپنی مزید بشاورت کرے گی اور پھر دیکھیں کہ حکومت مورچے میں واپس جاتی ہے اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوتی ہے یا مزید پیچھے دھکیل دیتی ہے پوزیشن حکومت کو اب تک کیلئے تنا ہی اللہ حافظ